خواب میں ذکر و عذکار کرتے دیکھنا خواب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سبحان اللہ کہنا اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ناتیہ کلام پڑھنا گمراہی کے بعد ہدایت غموں اور سختی کے خاتمیں اور عزت اور مایوسی کے بعد اولاد کے پیدا ہونے پر دلیل کرتی ہے یعنی اگر آپ میں سے کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناکن ناتیہ کلام پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو غموں اور سختیوں سے نجات ملے گی مایوسی کے بعد اولاد پیدا ہوگی خواب میں سبحان اللہ کہنا یا ساز بجانے والوں کی آواز میں کچھ پڑھنا بلند مرتبہ اور شورت حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر اس قابل ہوں ورنہ لوگوں پہ شریر اور فتنہ پرداز کی حیثیت سے مشہور ہونے کی علامت ہے شکریہ ویورز اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر سے آپ ناواقف ہیں اور ہماری اپلوڈ کردہ ویڈیوز میں بھی وہ تعبیر نہیں ہے تو ابھی کومنٹ بوکس میں اپنے خواب کی وضاحت کریں تاکہ آپ کے بیان کردہ خواب پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کر سکیں شکریہ شکریہ